اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کو دوست اور دوستی کے بارے ہم بتائیں گے کہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں دوست اور دوستی کسے کہتے ہیں؟ دوست اور دوستی کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوست کی قدر انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ اس سے دور چلا جاتا ہے دوسرے جب امام علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو دوست آپ کا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم دے تو وہ دوست آپ کا حقیقی دوست ہے دوست کو آپ کبھی مت چھوڑی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین لوگوں سے دوستی ضرور کرنی چاہیے کہ اس انسان سے ضرور معافی مانگو جس کو تم چاہتے ہو اس انسان کو مت چھوڑو جو تم کو چاہتا ہو اور اس انسان سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو دوستی کی بہترین مثال حابی بن مزاہر اور امام محسین علیہ السلام آپ سے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے امام محسین اور حابی بن مزاہر علیہ السلام کی دوستی رہی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دوست بنانے سے پہلے ایک قبر بنا لو تاکہ اپنے دوست کے عیبوں کو اس قبر میں دفنا سکو اور یہ دوست کی ایک بہترین عادت ہوتی ہے کہ اپنے دوست کے عیبوں کو چھپائے اور وہ صرف اسی کے سامنے ظاہر کرے اس کو احساس دلائے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو یا تمہارے اندر یہ عیب ہے صرف اسی کو احساس دلائیں نہ کہ یہ کہ سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرے کہ یہ تمہارے اندر عیب ہے صرف دوست کی پہچان سب سے بڑی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اس کو احساس دلائیں تاکہ وہ اس عیب کو دول کریں امام علیہ السلام نے پھر دوسری جنہ فرمایا کیا فرمایا کہ آپ کا حقیقی دوست ہوا ہے کہ جو آپ کی طرف اس وقت پلٹے جب ساری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ چکی ہو دیکھیں دوست وہ ہی ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے دوست وہ ہی ہوتا ہے کہ ہر انسان آپ کا ساتھ چھوڑ دے لیکن جو آپ کا حقیقی دوست ہوتا ہے وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا امام علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہارا حقیقی دوست ہے جو سچا دوست ہے اس دوست کے دل میں تمہارے لیے اس قدر محبت بھری رہتی ہے جس طرح سے ایک بیج میں یہاں پیر پوشی دائیت ہے وقت 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 ورحمت اللہ وقت